تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نوازشری کو آپس لانے کے لیے سازش ہو رہی ہے جس کا مقصد پنجاب میں پرویز الہی کے حکومت گرانا ہے لیکن دوسری جانی پرویز الہی کے قریبی ساتھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت گرانے کی اصل سازش عمران خان خود کر رہے ہیں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس لیے پی ڈی ایم اتحاد کی قیادت پرویز الہی حکومت گرانے کی کوشش سے پہلے انہیں یہ موقع دینے پر غور کر رہی ہے کہ وہ خود عمران کا ساتھ چھوڑ دیں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپنی ادانست میں عمران خان نے پنجاب حکومت گرانے کی سازش کا انکشاف کیا ہے لیکن پرویز حکومت گرانے کی سازش خود عمران خان کر رہے ہیں اس لیے وہ دو طریقے استعمال کر رہے ہیں پہلے طریقے استعمال کرتے ہوئے عمران خان نے پرویز الہی کو وزیر اعلی بنوانے والے نو عراقین پنجاب اسمبلی کو وزارت دینے سے منع کر دیا عمران کا کہنا ہے کہ قافلی کی حمایت کے عوض پرویز الہی کو وزارت دی جا چکی ہے اس لیے مزید کوئی وزارت نہیں دی جا سکتی ایسے میں اگر قافلی کے عراقین پنجاب اسمبلی ناراض ہو کر حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں تو پرویز الہی وزیر اعلی نہیں رہیں گے عمران کی جانب سے پرویز الہی حکومت کے خلاف دوسری سازش ان کا مسلسل فوج مخالب بیانیاں ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پنجاب حکومت ختم ہونے دے تاکہ عمران مزید کمزور ہو جائیں قافلی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس لیے پرویز الہی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے عمران خان کے فوج مخالب بیانیاں کے برعکس پرو فوج بیانیاں اپنا لیا ہے اور کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں حال ہی میں پرویز الہی نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج کے خلاف بات کرنے والے قوم اور دین کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سپہ سالار جنرل قمر جعوید باجوا کو بہت قریب سے دیکھا ہے وہ ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے لیے پیش پیش رہتے ہیں دین اسلام جمہوریت اور ملک کی دفاع کے لیے جنرل قمر باجوا کی کاوش قابل تحسین ہیں ملک کو انتشار اور فساد اور ہر قسم کے حالات سے پاک فوج اور علماء اکرام نے بچا رکھا ہے وزیر حالہ پنجاب نے کہا کہ جنرل باجوا نے ہمیشہ تمام مسالک کے رانماؤں دینی مدارس اور مذہبی طبقات کی خدمت کی تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں بابندی ختم کرانے کے لیے آرمی چیف نے ذاتی دلچسپی لی ان کا کہنا تا کہ فوج کے خلاف باتیں کرنے والے دین اور قوم کے دشمن ہیں یاد رہے کہ پرویز الہی نے یہ باتیں تب کی جب عمران خان فیصل آباد اور پشاور کے جلسوں میں مسلسل فوج کا رگڑا نکال رہے تھے اور نئے آرمی چیف کی تائیناتی کو متنازہ بنا رہے تھے دوسری جانب یہ افواہیں اب زور پکڑ رہی ہیں کہ پنجاب میں پرویز حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور حمزہ شہباز دوبارہ وزیر علب بننے والے ہیں کچھ حلقے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حمزہ کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے جو فارمولہ بنایا جا رہا ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کے پندرہ سے بیس عرقین پنجاب اسمبلی اپنی نشستوں سے مستعفی ہو جائیں گے جس کے بعد پرویز الہی اکثریت کھو بیٹھیں گے اور فارغ ہو جائیں گے تاہم مسلم دیکھ کی پتلی صورتحال کے باعث اس فارمولے پر عمل درامت مشکل نظر آتا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی تبدیلی کے لیے سب سے تکڑی آپشن تو چودری شجاعت حسین کی جانب سے اپنے دس منحرف عرقین اسمبلی کو نااہل کروانا ہے جیسا کہ عمران خان نے بطور پارٹی سربراہ کیا تھا یاد رہے کہ عمران خان نے اپنے پچیس عرقین پنجاب اسمبلی کو وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے پر الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل کروا دیا تھا اسی فارمولے کے تحت چودری شجاعت حسین بھی الیکشن کمیشن کو اپنی ہدایت کے برخلاف حمزہ شہباز کی بجائے پرویز الہی کو ووٹ دینے پر نااہل کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ اس وقت چودری شجاعت حسین کی صدارت کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے جس پر اگلے چند روز میں حتمی فیصلہ آ جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن چودری شجاعت کی پارٹی صدارت کو دوبارہ کنفرم کرے گا شجاعت حسین اپنے عراقین پنجاب اسمبلی کو پرویز الہی کا ساتھ چھوڑنے کی وارننگ دیں گے اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو شجاعت حسین الیکشن کمیشن کو خطل کرنا اہلی کا ریفرنس ضائر کر دیں گے جس کے بعد پرویز الہی کا بطور وزیر عالی برقرار رہنا ممکن نہیں رہے گا لیکن اس معاملے پر تفسرہ کرتے ہوئے پرویز الہی کے قریب ذرائقہ کہنا ہے کہ شجاعت حسین سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی صورت قافلی کے دس عراقین اسمبلی کو ناہل نہیں کروا سکتے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پارٹی صدر کے اختیارات سے متعلق حال یا فیصلہ واضح ہے کہ جس کی روشنی میں مسلم دیکھ قاف کے دس عراقین کی ڈس کالیفیکشن کی درخواست اگر الیکشن کمیشن میں دائر کی جاتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پہلے دن ہی فارغ ہو جائے گی انہوں نے یاد دلایا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ان پچیس عراقین سبائی اسمبلی کو ناہل قرار دیا تھا جنہوں نے پارٹی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کے مطابق وزیر علا کے لیے ووٹ پرویز الہی کو دینے کے بجائے حمزہ شہباز کو دیا تھا تاہم سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کی وزارت علا کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ پارٹی صدر سے زیادہ طاقت اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے پاس ہوتی ہے اگر اس کی رائے کے خلاف ورزی ہوگی تو عراقین پر ناہلی کی شک کا اطلاق ہوگا ورنہ نہیں یعنی اس فیصلے کی روشنی میں ایک جماعت کا صوبائی پارلیمانی لیڈر اپنی پارٹی کے مرکزی صدر سے زیادہ طاقتور اور باقتیار ہو گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا